اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ ان اسپائرنس جو میں ٹاپک میں نے سلیک کیا ہے وہ یہ کہ پی ایم ایس کی پی کئی ٹوینٹ ٹوینٹ ٹو کب ہوگا بہت سارے سٹوڈنٹ کے ذہن میں اس بارے میں کنفیوزن ہے بہت سارے اسپائرنس اس چیز میں کنفیوز ہے کہ آئیے فیفٹین ستمبر سے ایکزام سٹارٹ ہوگا جو گیون ڈیٹ شیٹ دی گئی ہے کے پی بی سی کے ویب سائٹ پہ یا یہ نومبر میں ہوگا تو بہت سارے لوگ اس چیز میں کنفیوز ہیں ان کی جو پریپیریشن ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ستمبر کا موسم اور ستمبر میں جو موسم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور موسیلی جتنے بھی حالز ہوتے ہیں جہاں پہ ایکزام دیا جاتے ہیں ایکزام کنٹک کروائے جاتے ہیں وہاں بھی موسیلی لائٹس کا بہت زیادہ ایشی ہوتا ہے مطلب پیپر کے دوران لائٹ آتی جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کنٹینیوزلی جو نا سکس ڈیز کنٹینیوزلی آپ کے دو دو پیپرز ہوتے ہیں تو یہ بھی جو نا ایک بہت بڑا ایشیو ہے اس لحاظ سے کہ ایک تو گرمی بہت زیادہ دوسرا لائٹ کا بہت زیادہ ایشیو فیس کر رہے ہیں تو بہت سارے اسپائرنٹس اور بہت سارے سٹوڈنسٹیز میں کنفیوز ہے کہ پی ایم ایس کے پی کے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کب ہوگا تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کے پی بے سی کے ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو انہوں نے ایس سچس کے بارے میں کوئی منشن نہیں کیا کہ مطلب یہ ڈیلے ہو گیا یا ڈیلے نہیں ہوا اس میں ٹائم ہے یا نہیں ہے لیکن اس کے لحاظ سے جو نا وہ ابھی بھی اس پہ کام کر رہے ہیں اس پہ غور کر رہے ہیں تو امید ہے کہ کمنگ جو ویک ہے یا یہ ویک یا اس سے بعد جو ویک ہے تو انشاءاللہ اس میں جو نا یہ سب کنفیوزن کلیر ہو جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ آیا ایکزیم ستمبر میں ہوگا یا نومبر میں ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی اگر ہم فور ویکس پہلے جو نا مطلب فور ویکس پہلے چلے جائیں تو فور ویکس پہلے پرویشنل اسیمبلی میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی خیبر پختنخواہ اسیمبلی یونینسلی پاس ای ریزولوشن تو ہولد پی ایم ایکزیمینیشن ان نومبر انستید آف ستمبر ڈیو تو سکارچنگ ہیٹ اور لوڈ شیڈنگ خیبر پختنخواہ کی جو اسیمبلی انہوں نے جو نا ایک کررداد پاس کی تھی مطلب بہت زیادہ اکثریت سے انہوں نے کررداد ایک ریزولوشن کو پاس کیا تھا کہ پی ایم ایس کے ایگزیمینیشن کو ہولڈ رکھا جائے مطلب اس کو ستمبر کی بجائے نومبر میں کنڈک کرا جائے کیونک ایک تو ہیٹ بہت زیادہ ہے دوسرا میں آپ کو بتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا بہت زیادہ ایشو ہے جتنے بھی مطلب موسلی گورنمنٹ سکول میں ایکزیم کنڈک کروائی جاتے ہیں اور ان کے حال بک کروائی جاتے ہیں یا دوسرے کسی پرائیوٹ لیکن وہاں بھی جو نا یہ لائٹس کا ایشو بہت زیادہ ہے تو اس کے علاوہ جو پریفریز ہیں اس میں بھی لائٹس کا بہت زیادہ ایشو ہے تو موسلی جو فیمیل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بہت زیادہ ایشو آتا ہے اور یہ مطلب وہ موسلی فیمیل برکے میں یا ہجاب میں جو نا وہ ایکزیم دیتے ان کے لئے بہت زیادہ مسئلہ کیونکہ آپ کے جو نا دو پیپرز ہوتے ہیں ایک آپ کا ماننگ ٹائم ہوتا ہے اور وہ صبح نو بجے سے لے کر بارہ بجے تک جو سیکنڈ پیپر ہوتا ہے وہ دو بجے سے لے کر پانچ بجے اور اسی دوران میں ہیٹ مطلب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے نو بجے سے لے کر مطلب شام تک کنٹینیویسلی بہت زیادہ گرمی اور ہیٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک تو انسان کے مائن پر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے یہ ایکزیم بھی بہت زیادہ مطلب ٹف ایکزیم ہے کمپیٹیٹیو ایکزیم ہے تو ایک تو منٹلی بہت زیادہ آپ پر پریشر ہوتا ہے دوسرا فیزیکلی مطلب سے سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کو مطلب کنٹینیویسلی لائٹ نہیں مل رہی ہوتی ہے تو وہ بھی جو آپ کو ڈسٹریک کرتی ہے تو پیپر اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں تو میری بھی جو نا پبلک سروس کمیشن سے ریکویسٹ ہے کہ اس ایکزیم کو ستمبر کی بجائے گا نومبر میں کنڈک کروا جائے تو ایک نومبر میں موسم بہت زیادہ بہت اچھا موسم ہوتا ہے اس میں نہ لائٹ کے ایشو ہوتا ہے نہ کوئی ایسچ کوئی ایشو ہوتا ہے لیکن یہ کنفیوجن آپ کے لوگوں کی بہت جلد دور ہو جائے گی اور بہت جلد جو نا وہ پبلک سروس کمیشن میں افیشلی نوٹفیکیشن آ جائے گی آیا ایکزیم ستمبر میں کنڈک کروا جائے گا یا نومبر میں کنڈک کروا جائے گا تو آپ سب اسپائرنٹ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیس اپنی پریپیریشن کو کنٹینیو رکھیں ٹائم ویسٹ مت کریں اپنی پریپیریشن کو کنٹینیو اور جاری رکھیں اور محنت کریں اور میرا جو چینل ہے اس لحاظ سے میں ڈیلی بیسس پہ ایک یا دو ایسے اپلوڈ کرتا رہتا ہوں کرنٹ افیر کے ٹاپکس دوسرے جو آپشنل پیپر ہیں میں اس پہ بھی کام کر رہا ہوں اور آپ کے لئے ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں تو پلیس اپنی پریپیریشن جاری رکھیں اور اپنی محنت جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت جل یہ کنفیجن آپ لوگ دور ہو جائے گی اور بہت جل آپ کو پتا چل جائے گا کہ پی ایم ایس اگزیمنیشن کب ہونے والا ہے تو بیسٹ آف لک میری طرف سے تمام اسپائرنٹس کو اور یہ ایک ویڈیو تو جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ نالج شیئر کرنے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہر کسی کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا ہر ایک اسپائرنٹس کے ساتھ تاکہ اس کی کنفیجن دور ہو تو ملتے ہیں اس طرح کی ایک دوسری انفرمیٹیو ویڈیو میں انٹل دی نیکس ٹائم ٹیک کیئر این اللہ حافظ